یہ دیکھئے ویورز ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہماری آج کے کڑائی علو کی لذیذ قسم کی ریسپی آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویورز السلام علیکم ویلکم بیک تو آور چینل جرانی چیٹھانی این ویلکم بیک تو ایدر دیلیچیس ویڈیو ہاں جی تو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم بھی ایک نم ٹھیک ہیں مزے میں ہیں اور اپنی ویورز کیلئے ایک زبردستی شاندار ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوئے ہیں تو ہماری کیچن میں آج کیا سپیشن جیس تیار ہونے والی ہے نیجی چھانی سائد آپ کو بلکل ٹھیک تھاکتی ہے ہماری آج کی زبردستی جیس سے جی تو فرنڈز آج ہم آپ کے لئے بنانے لگے ہیں بہت زبردست کڑاہی علو کی ریسپی یہ بہت لذیذ اور مزیدار بنتے ہیں چلیں ہم آپ کو بنانا سکتے ہیں چلیں جی ویورز چلتے ہیں اپنی زبردستی ریسپی تیاری کی طرف سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے پین کے اندر ہم آئل ڈالیں گے آئل کو اچھے طریقے سے ہم گرم کر لیں گے آئل ہم نے ایک بڑا چمچ بھر کے ایڈ کرنے ہے اس کے اندر آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب باری آتی ہے اس کے اندر ہمارے انینز ایڈ کرنے کی انینز ہمارے پاس ہیں ٹو فل سائز انینز ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے لائٹ گولڈن شیڈ آنے تک اس کو ریگولر فرائی کرتے جائیں گے ہمارے انینز لائٹ گولڈن شیڈ فرائی ہو چکے ہیں نیکس ٹیپ ہے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کرنے کا ون ٹیبل سپون اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ایڈ ہوگا اچھے سے اس کو فرائی کریں گے اتنی در فرائی کریں گے کہ جنجر اور گارلک کی جو اپنی کچھ سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے جیجر گارلک پیسٹ ہمارے پرائی ہو چکا ہے تھوڑا 1 ٹیبل سپون اس کے اندر اب باری آتی ہے اس کے اندر سپائسز ایڈ کرنے کی سب سے پہلے سالٹ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون رچلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون رچلی فلکس 1 ٹی سپون ترمیرک پاوڈر سپائسز ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے ہانجی تو اب باری آتی ہے اس کے اندر ٹیمیٹوز ایڈ کرنے کی ٹیمیٹوز ہمارے پاس ہیں ٹو بڑے سائز کی اس کو ہم نے کیوب شیپ میں کٹ کیا اس کے اندر ایڈ کریں گے مزیدار اور لزیز خوشبو کے ساتھ آج ہماری کڑائی یالو کی ریسپی تیار ہو رہی ہے بہت ہی ایزی بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے میٹوز ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہاف کپ وٹر ریڈ کریں گے میٹوز کو اچھے طریقے سے ہم میش کر لیں گے اپنی جو گریوی ہے زبردست طریقے سے تیار ہو جائے تب اس کے ساتھ ہم اگلا سٹیپ شیئر کرتے ہیں ہاف کپ وٹر ریڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ تک تاکہ جو ہمارے میٹوز اچھے طریقے سے میش ہو جائے اور ہماری جو گریوی ہے بہت ہی سموٹ رہ رہی ہو ماشاءاللہ سے ہماری جو خوشبو ہے زبردست سیوانی سٹارٹ ہو گئی ہے اور جو ہماری ٹماٹر تھے وہ بھی اچھے سے میش ہو گئے ہیں اب باری آتی ہے اس میں آلو ڈالنے کی جی تو یہ ہمارے آدھا کلو آلو ہیں جس کو ہم نے سلائس کی شیپ میں کٹ کر لیے اب یہ ہم شامل کریں گے ہم ایک تفہہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ ہم آج آپ کو ایسی زبردست آلو کی کڑائی بنانا سکھائیں گے کہ آپ گوشت اور چکن کی کڑائی بھول جائیں گے جی تو ہم نے آلو کو ایک دو منٹ تک اچھے سے بھون لینا اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہاں کے ساتھ شیئر کریں گے اب آتی ہے باری اس کے اندر ایڈ کرنے کی ون ٹیبل سپون ڈرائی کورینڈر پاوڈر ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں بھونہ کٹا ہوا زیرا مکس کریں گے اچھے سے جی تو بیورز اب باری آتی ہے اس کا مین انگریڈینٹ مین سٹیپ شیئر کرنے کی اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہم کلونجی کلونجی ہمارے پاس ہے ہاف ٹی سپون اس کو ایڈ کریں گے ماشاءاللہ اس کو ڈالنے سے اس کی جو فریکرنس ہوتی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے ویسے بھی کلونجی ہماری دائیٹ کے لیے ہماری صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں تو آپ نے کڑائی آلو میں اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ ایک دفعہ آپ ٹرائے کریں تو آپ اس کو باقی تمام جو کڑائی ہیں ان کا ٹیسٹ بھول جائیں گے جی تو بیورز ہمارے تمام سپائسز ایڈ ہو چکے ہیں اب باری آتی ہے اس کے اندر پانی آئیڈ کرنے کی ایک گلاس پھل اس کے اندر ہم پانی آئیڈ کریں گے اب ہم اس کو دم دینے لگے ہیں دم دیں گے ہم اس کو ٹین ٹو فیفٹین منٹرز کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہنجی تو بیورز ہمارے فیفٹین منٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے بیورز ہمارا جو پانی ہے آرموس ڈرائے ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست فرائگرنس کے ساتھ بہت ہی پیارے لک کے ساتھ ہماری آج کا زبردست سا کڑائی آلو آپ کے سامنے بن کے تیار ہے جو تو بیورز لاس پیس کے اندر ہم اپنا لیمن سکویز کریں گے ایک فکر سائز کا ہم لیمن لیں گے اس کے اندر سکویز کر دیں گے اس کی کھٹاس کیلئے لیمن سکویز کرنے کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا گرم مسالہ سپرنکل کریں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ زبردست رکے سے ہمارے آج کی بہت لذیذ قسم کی کھڑائی آلو کی ڈیس تیار ہو چکی ہے اب اس کا فائنل لک تیار کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ایزی وے میں جلدی جلدی تیار ہونے والی آج کی کھڑائی آلو کی ریسپی امید کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس کو اپنے گھروں میں لازمی ٹرائے کریں جی تو بیورز اگر آپ کو ہماری آج کی زبردست ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو اپنے گھروں میں لازمی ٹرائے کریں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ مزید باقی لوگ بھی ہماری زبردست ریسپی اس کو دیکھیں اور اس کو اپنے گھروں میں لازمی ٹرائے کریں تو ملتے ہیں پھر کسی ایسی مزددار سی جلدی جلدی تیار ہونے والی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ